کہانی کے شروع میں ہم ایک چھوٹے بچے الائے کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کے گارڈن باغ میں بھاگ رہا تھا پر اچانک بھاگتے بھاگتی نہ جانے اسی کیا ہو جاتا ہے اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور اس کا جیرہ لال ہو گیا تھا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے مگر جب اسے ہوش آتا ہے تو ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے الائے کو ایک خطرناک بیماری ہے وہ کھولی ہوا میں سانس نہیں لے سکتا تھا پھر جس کے بعد الائے کی موم اس کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہے کہ آج ہمیں ایک ڈاکٹر سے ملنے جانا ہے الائے کی بیماری بہت خطرناک تھی اکنی زیادہ کہ الائے کے پاس ایک اے ٹائپ سوٹ تھا یعنی کہ اس کے اندر ہوا نہیں جا سکتی تھی وہ اسے پہن کر ہی باہر جاتا تھا اور اگر وہ ایسے ہی باہر گیا تو باہر کی ہوا اس کے پورے جسم کو جلا دے گی اب خیر وہ اپنا سوٹ پہنتا ہے اور اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھا راستے میں اس کے ڈیڈ اسے بتاتے ہیں کہ آج ہم جس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میں نے ان کے بارے میں سنا ہے وہ بہت اچھی ہے اور شاید ان کے پاس جانے کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے الائے اور اس کے موم ڈیڈ باتیں کرتے کرتے ڈاکٹر کے گھر پہنچ گئے تھے جن کا گھر تھا تو بہت بڑا مگر ایک سنسان علاقے میں تھا ان کے گھر کی دروازے بھی کمپیوٹر آئیز تھی جو خود با خود کھلتے تھیں الائے جب اس گھر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کچھ مشین سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جو اسے صاف کر رہی تھی اس کے بعد الائے کے ملاقات ڈاکٹر ہان سے ہوتی ہے جو کہتی ہے تمہیں اب یہ سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے میرا گھر ایر ٹائٹ ہے یہاں پر باہر سے ہوا نہیں آتی اس کو ایسا دیکھ کر اس کی مام بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوشی سے رونے لگی تھی وہ الائے کو گلے لگا لی کیونکہ وہ بہت وقت کے بعد اس کو ایسے دیکھ رہی تھی الائے ڈاکٹر ہان سے بہت سوالات پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کیا آپ مجھے ٹھیک کر دیں گی اچھا ہم اس سے پہلے آپ نے کتنے بچوں کو ٹھیک کیا ہے ڈاکٹر ہان کہتی ہے ہاں میں تمہیں ٹھیک کر دوں گی اور میں نے تمہارے جیسے بہت سے بچوں کی جان بچائی ہے اب وہ اسے نہانے کا کہتی ہیں الائے بہت وقت کی بات نہا رہا تھا اسے ایسی خود کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے اب اسے ڈاکٹر ہان ایک کمرہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہارا کمرہ ہے تم یہاں پر آرام کرو ہم کل صبح ملیں گے اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے الائے جب سو رہا تھا تو رات کو اسے اپنی کھڑکی کے پاس سے کچھ آوازیں آنے لگی تھی جس آواز کو سن کر جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے وہاں پر دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا سانس لے رہا ہو کیونکہ کھڑکی پر بھاپ کے نشان تھی جس سے وہ ڈر گیا تھا اور کھڑکے ہوئے اپنے موم ڈیڈ کے کمرے میں جا کر سو جاتا ہے اب وہ اگلی صبح یہ بات سب کو بتاتا ہے سب کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایلائی نے کوئی برا خواب دیکھا ہے جس پچھا سے اسے ایسا لگ رہا تھا ایلائی کو کچھ نرسیس ایک کمرے میں لے کر جاتی ہیں جہاں پر اس کا علاج ہونا تھا جہاں پر ڈاکٹر ہورن اس کی کمر میں ایک سیل کو انجیکٹ لگاتی ہے جس سے ہوگا یہ وہ سیل ایلائی کے جس میں جا کر اس کی ڈیڈ سیلز کو کھا کر ختم کر دے گا جس سے اس کی یہ بیماری بھی دور ہو سکتی تھی اگر تب ہی اس کے جسمی عجیب سا ہونے لگتا ہے جس سے اس کا سارا جس ایلرڈی سے لال ہو گیا تھا اس کی جلد ادھرنے لگی تھی اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں پاتا ہے وہاں کھڑکی پر ایک لڑکی پتھر مار رہی تھی ایلائے گھر کی اندر ہی کھڑکی پر کھڑا ہو کر اس لڑکی سے بات کرتا ہے وہ اپنا نام ہیلی بتاتی ہے وہ ایلائے سے کہتی ہے کیا تم بے بیمار ہو تم بے کھلی ہوا میں نہیں رہ سکتے تمہیں بھی کوئی انرجی ہے کیونکہ اکثر یہاں پر وہی بچے ناج کے لیے آتے ہیں جن کو کسی طرح کی انرجی ہوتی ہے جو کھلی ہوا میں ساس نہیں لے سکتے ایلائے ہیلی کو اندر آنے کا کہتا ہے پر وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی اب جب ایلائے اپنے کمرے میں جانے والا تھا تو اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہوں جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو اسے ایک خوفناک لڑکی دکھائی دیتی ہے جو پکڑنے اس کے پاس آ رہی تھی مگر تب ہی ایلائے کے سامنے اس کے ڈیڑھ آ جاتے ہیں جو اسے ڈاٹ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب کھانا کھاتے ہوئے ایلائے اپنی مام سے کہتا ہے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا ہے جس میں مریضوں والا سوٹ پہنا ہوا تھا شاید میرے ایلائے بھی یہاں پر کوئی لڑکی ہے جو اپنا علاج کروانے آئی ہے جس پر اس کی مام کہتی ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے ہمارے ایلائے یہاں پر کوئی نہیں ہے اس پار اسے کھیچ کر کہیں پر لے جا رہی تھی ایلائے بہت ڈر چکا تھا وہ مام ڈیڈ چلاتا ہے اب اس کی چیخیں سن کر اس کے مام ڈیڈ بھی آ گئی تھی وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں پر کوئی نہیں ہے تم کس سے ڈر رہے ہو اب یہاں پر ڈاکٹر ہارن آ کر ایلائے کے مام ڈیڈ کو بتا دی ہے کہ یہ سب دوائیوں کا اثر ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا جس پر اس کی مام ڈاکٹر ہارن کو کہتی ہے کیا آپ دوائیوں کی ڈوز کم نہیں کر سکتی اس بات پر ایلائے کے ڈیڈ اس کی مام کو چھپ کروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو ڈاکٹر کو اپنا کام کرنے دو ہمارے پاس یہ آخری راستہ ہے ہم نے اس علاج میں اپنا سب کچھ لگا دیا ہے ادھر دوسری طرف ایلائے کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ یہاں سے جانا چاہتا تھا وہ اپنی مام سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا اور اس کی مام ڈاکٹر اسے منع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت سے پیسے اس کے علاج پر لگا چکے تھے اب ایک بار پھر سے ایلائے کے کھڑکی پر ہیلی پتھر مارتی ہے اس سے پہلے وہ ہیلی سے ملنے جاتا وہی لڑکی جو ہر جگہ پر اسے نظر آ رہی تھی وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے ایلائے اسے ڈر کر علماری میں چھپ گیا تھا اور سور سور سے چلاتا ہے وہاں پر اس کے مام ڈاکٹ بھی آ گئے تھے مگر اس بار وہ لڑکی ایلائے کے علماری پر اس کا نام لکھ دیتی ہے جو بار بار لکھا ہوا تھا اور وہ اس علماری کو بھی توڑ جاتی ہے اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی اب بھی سب یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب ایلائے یہاں سے جانے کیلئے کر رہا ہے اب اسی رات ایلائے ہیلی سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پر ایک لڑکی کا بھوت ہے جو مجھے ڈرانا چاہتا ہے اور وہ مجھے مارنے کی کوشش کرتی ہے یہ سب باتیں سن کر ہیلی کہتی ہے تم سے پہلے بھی یہاں پر ایک بچہ رہتا تھا اور اس نے بھی سیم یہی سب کچھ کہا تھا پر جب یہاں پر رہنے والی ڈاکٹر ہار نے اس کا علاج شروع کیا تیسری سریچ کے بعد وہ یہاں پر نظر نہیں آیا اور میں نے اسے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے بتا نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ تو میری بات مانو تمہیں بھی جلدی یہاں سے چلے جانا چاہیے بگر تب ہی پھر سے انہیں کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں الائی ہیلی کو چھوڑ کر اب اس آواز کے پیچھے جاتا ہے لیکن اچانک سے کوئی اس کے پاؤں کو کھیچ رہا تھا جو وہ شیشے میں دیکھتا ہے تو اسے نظر آتا ہے تین بچے جنہوں نے مریضوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پھوسی گھسیٹ کر گھر کے باہر والے گھیٹ تک لے گئی تھی اور تروازہ کھول دیتے ہیں جس سے باہر کی ہوا اندر آنے لگی تھی اور اسی وجہ سے الائی کی حالت پھر سے خراب ہو جاتی ہے پر وہاں پر ڈاکٹر ہارن صحیح وقت پر آ کر الائی کو بچا لیتی ہیں اور جب اس کو ہوش آتا ہے ایک بار پھر سے وہ خود کو کمرے میں دیکھتا ہے جہاں پر اس کے کمرے کے باہر اس کے ڈاکٹر ہارن سے کچھ بات کر رہے تھے مگر جب اس کی موم آتی ہے تو وہ دونوں چپ ہو گئے تھے الائی کی موم اس کے پاس آ کر اسے گلے لگا لیتی ہیں کبھی وہ اس کے کمرے میں اسی علمانی کو دیکھتی ہیں جس پر الائی کا نام لکھا ہوا تھا پر اصل وہ ایک دروازے کا کوٹ تھا اصل میں جو بھوت لڑکی الائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اسے کچھ دکھانا چاہتی تھی یہ سب باتیں جان کر الائی اب ہیلی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاید میں جانتا ہوں یہ کہاں کا کوٹ ہے یہ اسی دروازے کا کوٹ تھا جہاں پر الائی کو ڈاکٹر ہارن نے لچ کے لیے لے جایا کرتی تھی اب الائی رات کو اس کے اندر جانے کا پلین بناتا ہے وہ رات ہوتے ہی چھکتے چھپاتے اسی کمرے میں پہنچ گیا تھا جس کا کوٹ وہی تھا جو بھوت لڑکی نے علماری پر لکھا تھا الائی اس کمرے میں جا کر سب کو چیک کرتا ہے اسی ایک لوکر میں کچھ بچوں کی فائلز ملتی ہیں جو اب مر چکی تھی اس میں الائی کا نام بھی تھا سبھی فائلز میں صاف لکھا تھا کہ الائی کی تیسری سٹیج کے بعد کوئی بھی نہیں بچ پایا اور یہ وہی مرے ہوئے بچے تھے جو الائی کو تنگ کر رہے تھے دوسری طرف الائی کی موم اس کی ڈیٹ سے پوچھتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہارن سے کیا بات کر رہے تھے اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ شاید الائی اب یہاں پر بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور اب جو اس کا علاج ہونے والا ہے اس کی جان کو بھی خطرہ ہے یہ سب باتیں سن کر الائی کی موم اس کی ڈیٹ پر گصہ کرتی ہیں اور کہتی ہے اس کا مطلب تم اب تک مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ الائی کا علاج یہاں پر ہو جائے گا اور اس کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ سب باتیں سن کر الائی کی موم مایوس ہو گئی تھی وہ گصے میں اپنا زمان کو پیک کر کے الائی کو لے کر یہاں سے جانا چاہتی تھی اسی لڑائی میں ڈاکٹر ہون بھی جاگ جاتی ہیں وہ الائی کی موم سے کہتی ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو سب ٹھیک ہوگا ادھر الائی اپنے ڈیٹ کے پاس آتا ہے اور انہیں فائلز کی بارے میں بتاتا ہے جو اس نے دیکھی تھی وہ کہتا ہے ڈاکٹر ہون خونی ہے انہوں نے بہت سے معصوم بچوں کی جان کو لیا ہے ہمیں یہاں سے جلدی جانا چاہیے مگر الائی کے موم ڈیٹ کو یہ لگنے لگا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی کہانیاں بنا رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی حالت میں یہاں سے جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ اسے دھوکے سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں جس کے بعد اسے ڈاکٹر ہون تیسری سٹیج کے انداز کے لیے لے کر جاتی ہے الائی زور زور سے چلا کر سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز بیری بات کا یقین کریں اس ڈاکٹر نے بہت سے بچوں کو مارا ہے یہاں پر الائی کو نرسز نے پکڑ لیا تھا مگر وہ ایک نرسز کی ہاتھ پر کاٹ کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر ڈاکٹر ہون کی کمرے میں چھوپ گیا تھا اسے اس کمرے میں ایک خوفیہ دروازہ دکھائی دیتا ہے جو اسے ایک تہہ کھانے تک لے گیا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران تھا مگر وہاں کی ہوا نقصان دیتی اور دوبارہ سے اسے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہو گیا تھا مگر جب اسے ہوش آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک تھا اور صحیح طریقے سے وہاں پر سانس بھی لپا رہا تھا اب وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کے مام ڈیڈ اب تک اس سے جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ بیمار ہے اصل میں وہ بلکل ٹھیک تھا وہ اپنے مام ڈیڈ سے بہت گصہ تھا تب ہی تھوڑی دیر بعد اس کے مام آتی ہیں جو اسے یہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم اسے بہت ناراض ہوں میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے مگر میرا یقین کرو یہ سب میں نے صرف تمہارے لئے کیا ہے صحیح وقت آنے دو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی لیکن اچانک سے الائے بے ہوش ہو گیا تھا جب اس کی مام لاک کھول کر اسے دیکھنے اندر چاہتی ہیں تو وہ اپنی مام پر حملہ کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کر رہا تھا اس حملے کی وجہ سے اس کی مام پر ہوش ہو جاتی ہیں اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا باہر آ کر وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کو دوہے سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر دوسری طرف ہیلی بھی کھڑی ہوئی تھی اس سے پہلے وہ باہر جا پاتا سبھی نرسز اور ڈاکٹر آ کر الائے کو پکڑ کر علاج کے لئے لے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف الائے کی مام کو بھی ہوش آ گیا تھا جو تیہ کھانے سے باہر آنے لگتی ہیں تب ہی ان کی نظر ایک کوئی پر پڑتی ہے جو وہ اسے کھول کر دیکھتی ہے جس کے اندر بہت سے بچوں کی لاشیں پڑی تھی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور سمجھ جاتی ہیں کہ الائے سچ بول رہا تھا وہ اب ایک چاکو کو لے کر الائے کی جان بچانے جاتی ہیں جتر اس کا الائے چل رہا تھا پر الائے کے ڈیر اس کی مام سے چاکو کو لے لیتے ہیں اور ڈاکٹر ہارن کو دے کر الائے شروع کرنے کا کہتے ہیں وہ الائے کو باندھ کر کتاب کو پڑھنے لگتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ الائے کے اوپر پولی وارٹر ڈال رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کے ساتھ کر کیا رہی ہیں اور کیا چاہتے ہیں پولی وارٹر کی گرنے سے الائے کی جلد جل رہی تھی اب جب ڈاکٹر ہارن چاکو اس کو مارنے لگتی ہیں تو الائے کو گصہ آ گیا تھا اس کی جلد کا رنگ اور آنکھیں لال ہو جاتی ہیں وہ گصے میں اس چاکو کو ڈاکٹر ہارن کو ہی مروا دیتا ہے انہوں نے خود ہی اپنی جان لے لی تھی اور وہاں پر موجود سب ہی نرسز کو ہوا میں اڑا کر آگ لگا دیتا ہے کیا الائے کے پاس کوئی بری طاقت تھی جس وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس کی مام بھی ڈڑ گئی تھی اب الائے اپنی مام سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ میں کیسی کر پا رہا ہوں اور میں کون ہوں بتائے مجھے مام اب اس کی مام اسے بتاتی ہیں اور یہاں پر اس کہانی کی سچائی کھلتی ہے کہ اصل میں سب کے پیچھے کیا کہانی تھی اب الائے کی مام بتاتی ہے کہ تم عام انسان نہیں بلکہ شیطان کے بیٹے ہو بینے شیطان سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے جس کے بعد تم پیدا ہوئے مجھے لگتا تھا اب کوئی فائدہ نہیں تمہاری بری طاقتیں جاک چکی ہیں اب مجبورت ہمیں تمہیں تمہارے اصل ڈیڈ تک لے کر جانا ہوگا تب ہی پیچھے سے الائے پر اس کے ڈیڈ حملہ کرتے ہیں مگر وہ انہیں بھی ہوا میں اڑا کر زخمی کر دیتا ہے اور اپنی مام کے ساتھ گھر سے باہر آ گیا تھا جہاں پر ہیلی ان کی گاڑی کے پاس کھڑی تھی کوئی الائے کو بتاتی ہے کہ میں بھی شیطان کی بیٹی ہوں اور جو بچے تم سے پہلے یہاں پر آئے وہ سب ہمارے بہن پائی تھی الائے کہتا ہے تم نے ان سب کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کہتی ہے میں چاہتی تھی کہ تم اپنی طاقتوں کو خود جگاؤ یہ سب بتا کر ہیلی اس سے پوچھتی ہے کیا تم اپنے اصل ڈیڈ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو الائے بھی اس بات کے لیے مان گیا تھا ہیلی الائے اور اس کی مام کو گاڑی میں بٹھا کر الائے کی اصل ڈیڈ سے ملوانے لے کر جا رہی تھی اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے